ٹھوکے میں ایک بہت خاص مہمان میں ساتھ ہیں ان کو پورا دیشہ سننا چاہتا ہے سمجھنا چاہتا ہے کیونکہ مدی پردیش کا کسان خوش ہے اس کرشی قانونوں سے بہت بہت سواغت ہے شیورات سنگھ چوہانزی زی نیوز پر بہت بہت سواغت ہے آپ کا سر شیورات جی بند سے بنے گی بات ہاں آواز سنائی دے رہی بولی میں کہہ رہا ہوں بند سے کھلے گا راستہ بند سے بات بنے گی کیا بھارت بند میں بند بند کوئی راستہ نہیں ہے اور ایسا بند جس میں پاکھنڈی راجنیتک ڈل کانگریز جیسے جنہوں نے پہلے لگاتار یہ کوسس کی کہ یہ کسان قانون لاغو ہونے چاہیے مارڈل ایکٹ اے پی ایم سی کا آنا چاہیے اب یہ سرد پبار جی کی چٹھی میرے پاس رکھی ہوئی ہے جب وہ کرسی منطری تھے یو پی اے کی چیئر پرسن سریمتی سونیا گاندھی تھی راول گاندھی نیتا تھے اور من مہن سنگ جی پردھان منطری تھے تب یہ کانگریز بکالات کرتی تھی کہ یہ کرسی صدھار ہونے چاہیے یہ چٹھی میرے پاس سرد پبار جی کی رکھی ہوئی ہے جو مجھے دوہجار گیارہ میں کرسی منطری کے ناتے لکھی ہوئی تھی نہ کہ بل اتنا بلکہ کانگریز کا منیفیسٹو اور منیفیسٹو کے پیج نمبر سترہ سے سترہ کے پائنٹ نمبر گیارہ میں یہ بات درج ہے منیفیسٹو میں کانگریز نے صاف کہا تھا کانگریز ایگری کلچرل پروڈیوز مارکیٹ کمیٹیز ایکٹ کو نرست کر دے گی اور کرسی اتپادوں کے بیاپار کی بیوستہ کرے گی جس میں دریات اور انتر راج بیاپار بھی سامل ہوگا جو سبھی پرتیبندوں سے مکت ہوگا یہ کانگریز اپنے گھوٹنا پتر میں اعلان کر رہی ہے لکھ رہی ہے من مہن سنگھ جی جب پردھان منطری تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے میں آج بھی مکھ منطری ہوں دوہجار گیارہ میں بھی مکھ منطری تھا تب وہ کہتے تھے یہ صدھار ہونے چاہیے اب جب یہ کسانوں کے حط میں صدھار کرنے کا ایک بھاگی رتھی پریاز شریمان نریندر موڈی جی نے کیا تو اب یہ سارے پاکھنڈی رائی نتک ڈل ان میں چاہے آپ ہو کہ ایج ریبال جی تو آراجک مکھ منطری ہے بین پہنڈی کے لوٹا ہے سرد پوار جی کی راشتبادی کانگریز پارٹی وہ سمرتھن کرتی تھی ڈی ایم کے ٹی ایم سی اکھلیس کی پارٹی ملائم سنگھ جی خود یہ سب سمرتھن کرتے تھے آج ایک دم بدل گئے کہ ایسے پاکھنڈ سے کسانوں کا بھلا ہوگا یہ کسانوں کو کیول بھرمت کرنے کا کام کر رہے ہیں اور کسانوں کے نام پر کیول اپنی راجنیتک روٹیاں سینک رہے ہیں ان کو سب کو پتائے کہ پردان منطری سریمان نریندر موڈی جی سے وہ مقابلہ میدان میں نہیں کر سکتے اس لئے کسانوں کی آڑ میں اراجکتہ کی آگمت اس کو جھونک دیں یہ سڑنٹر کر رہے ہیں اس بند سے راستہ نہیں نکلے گا راستہ نکلے گا چرچہ سے اور میں ایک بات اور جور دے کے کہنا چاہتا ہوں پورے دیس میں کہیں کسان کانونوں کا ویرود نہیں ہے اب بعد چھوڑ کر مدپردیس میں ویرود نہیں ہے مدپردیس کے کسان خوش ہے کانگریس نے آج پوری دم لگا دی پور مکھ منطری سہید دگو جی جی جیسے کئی لوگ نکلے کہیں کسان ساتھ میں آئے کیا لیکن جہاں کسانوں کو دویدہ ہے سنکہ ہے سندو بارڈر پر جو میرے بھائی اور بہن کسان ہیں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ سرکار نے بات کا راستہ اپنایا ہے وند نہیں چرچہ سے سمدھان نکلے گا کھولے دل سے چرچہ کریں ایک بھی کسان اگر خوش نہیں ہے اسنطسٹ ہے تو اس سے بات کر کے راستہ نکالنے کا ہر سمبھ پریاس کیا جائے گا کیونکہ پردھان منطری نریندر موڈی جی جتنا کسان ہی تیسی آج تک کوئی ہوا نہیں ہے مجھے ایک چیز کا جواب اگر آپ دے دیں شیبرا سنگھ چوہان جی مدی پردیش کے کسان خوش ہیں اس کرشی قانونوں سے جو کرشی صدار قانون ہے مدی پردیش میں آپ ٹھیک طریقے سے فائدے کسانوں کو سمجھا پائے کیندر کیا یہ کمیونکیشن فیلیور ہے کی سینٹر آپ کہہ رہے ہیں کسانوں کے ہت کے ہیں یہ قانون تو کیوں نہیں سمجھا پائے فائدے کسانوں کو کیوں نہیں سمجھا پائے کیندر آپ سمجھا پائے کیا سینٹر کا کمیونکیشن فیلیور ہے میں نہیں مانتا ہے سینٹرل نے لگاتار چرچہ کی ہے لگاتار باتچیت کی ہے سنگکاؤں کا سمہ دھان کرنے کا پریاس کیا ہے اور میں ساعت طور پر کر رہا ہوں بدپ دیش کا کسان ہو دیش کا کسان ہو ادھیکانس یہ مانتے ہیں اب بتائیے منڈی بند نہیں ہوگی خریدی جاری رہے گی منیم سپورٹ پر منڈی کو اور سٹینٹھین کریں گے انفرسٹرکچر کو اور بہتر بنائیں گے بدپلیس میں ہم نے منڈی چالو رکھی اور منڈی سلک پچاس پیسے کر دیا لیکن منڈی کے علاوہ اگر منڈی کے باہر کوئی کسان اپنے گھر پر بیچنا چاہتا ہے کسی کو کیا پتی ہو سکتی اگر اچھا ریٹ مل رہا ہے کسی ایکس کوٹر کو بیچنا چاہتا ہے کسی سر کو بیچنا چاہتا ہے تو بیچولیا کیوں بیچ میں آئے اور اس لیے پرتیس پردھی ریٹ ملیں گے کسان کو منڈی اور پرائیویٹ سیکٹر میں پرتیس پردہ ہوگی اور پرائیویٹ سیکٹر میں آپس میں بھی پرتیس پردہ ہوگی تو ایک آسان سی سادھان سی بات ہے کہ کسان کو اچھے پرتیس پردھی ریٹ ملیں گے اس میں کسی کو کیا پتی ہو سکتی ہے فانٹیکٹ فارمنگ میں اگر پہلے سے کسان کے ساتھ یہ تک دیا جائے جب بوتے سمیں ہی ہم تہہ کر رہے ہیں کہ چار مینے بعد جب آپ کی فصل آئے گی یہ دام ملیں گے تو کسی کو کیا پتی ہو سکتی ہے پھر یہ سڑکوں پر کون ہیں پچھلے تیرہ دنوں سے سڑکوں پر کون ہیں یہ کسان نہیں ہے کیا دیکھئے جہاں تک کسان کا سوال ہے سرکار لگاتار چرچہ کر رہی ہے کل پھر چرچہ ہوگی میں نے پہلی کہا کہ وہ ہمارے بھائی بہن ہیں ان سے چرچہ کر کے سنکاؤں کا سمادھان کریں گے سمسیہ ہوگی تو راستہ نکالیں گے لیکن سڑکوں پر یہ اتر رہے ہیں کانگریز کے سوارتھی لوگ کیجریوال جی جیسے نیتا جن کو کھیتی کسانی سے کوئی مطلب نہیں ہے راہل جی کو تو یہی پتا نہیں کہ جمین میں کے اندر آلو پیدا ہوتا ہے کہ جمین کے اوپر آلو پیدا ہوتا ہے جنہیں کھیت نہیں دیکھے جنہوں نے گاؤں گاؤں کی گلیاں کھیت کھیت کی پکڈنڈیاں نہیں دیکھی وہ آج کسان کانون کا ویروت کرتے ہو گھوم رہے ہیں جن کا کھیتی سے کوئی لینا جانا ہے ہی نہیں ارے وہ سمجھیں کہ پردھان منطری نریندر مہدی جی ہیں جنہوں نے کھیتی کو فائدے کا دھندہ بنانے کے لیے کسانوں کی آج دھگنا کرنے کے لیے جو قدم اٹھائے آج تک نہیں اٹھے اگر کھیتی کو فائدے کا دھندہ بنانا ہے تو چار قدم اٹھانے پڑیں گے نمبر ایک کسان کا اتپادن بڑھانا پڑے گا اس کے لیے انہیکوں پریاس پردھان منطری جنہیں کیے چاہے سچائی کی یوجنہ کی بات ہو چاہے اچھے بیچ کا انتجام ہو چاہے نیم کوٹیڈ یوریا ہو یا جو فصل کی پدھتیاں ان میں بدلاؤ کا ماملہ ہو کسان کو اتپادن میں لاغت کم لگے اس کی کوسط کرنی پڑے گی فائلیٹ ہیلتھ کارڈ جیے سے کئی پروک انہوں نے کیا ہے ایک سوال کا جواب دیجئے ایم ایس پی بھی چالتا ہے گا یہ کسانوں کو کیوں نہیں سمجھا پہ رہی آپ کی سرکار کسان سڑک پر کیوں ہے پانچ دور کی بات چید آپ کو نہیں گنا رہا مددیس کے کسانوں کو اور دیس کے کسانوں کو گنا رہا ہوں دیس کے کسانوں کو گنا رہوں اور دیس کے کسان سمجھتے ہیں تبھی اس آندولن میں سڑک پر اتر کے نہیں آئے تو یہ سڑک پر کون ہے پھر دیش سڑک پر نہیں ہے ہمارے جو کچھ بھائی اور بہن ہے جن کے من میں سنکہ ہے ان سے چرچہ ہو رہی ہے کل پھر ہمارے کرشی منطری جی چرچہ کریں گے اور مجھے پورا وشواس ہے لوگ تنتر میں چرچہ سے ہی راستہ نکلتا ہے چرچہ ہی سمادھان کا مادم ہے ہم چرچہ نکالیں گے لیکن بپکش کے بھل عراجکتہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ بھل بھرم پیدا کرنا چاہتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کل بات بنے گی کل چھٹے دور کی بات چیت ہے تیرہ دن ہو چکے ہیں کل بات بنے گی چرچہ سے ہی ہمیسا سمادھان نکلیں لوگ تنتر میں چرچہ ہی ایک ماتر مادم ہے اور مجھے وشواس ہے کہ سرکار گمبیر ہے کسانوں کی پر تھی سمویدن سیل ہے ہر طرح کہ کسانوں کی چنتہ کی ہے اور اس لیے جو لوگ ایم ایس پی کی بات کر رہے ہیں جواب تو ان کو دیانا چاہیے ارے میڈم سونیا گاندھی جواب دے جب یو پی کی سرکار ری تب ایم ایس پی پر کتنی خریدی کی تھی دو آزار نو سے لے کے دو آزار چودہ کے بیچ کئی بل دو لاکھ چھے آزار کروڑ کی خریدی ہوئی تھی پردھان منتری نریندر مودی جی آج دو آزار چودہ سا انیس تک چار لاکھ پنچانی بہہ جار کروڑ کی خریدی کئی بل دھان کی ہوئی ہے گیاہوں کی یو پی ای کی سرکار میں کبھل ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار روپے کی خریدی ہوئی تھی مودی جی کے نیترت میں انڈیا نے دو لاکھ سنتانی بہہ جار کروڑ روپے کی خرید کی ہے دلہن کا آگر بات کریں تو یو پی ای کی سرکار مکیبھل چھے سو پیتالیس کروڑ روپے کی خریدی ہوئی تھی آج انڈیا کی سرکار نے دو آزار چودہ سو انیس کے بیچ میں انچاس سرکار تیار کروڑ روپے کیا دلہن خرید آئے تلہن کی بات کریں تو یو پی ای کی سرکار میں تلہن کی خرید ہوئی تھی دو آزار چار سو ساٹھ کروڑ روپے کی آج پچیس ہزار کروڑ روپے کی خرید دو آزار چودہ سو انیس تک ہو چکی ہے اور ایم ایس پی پہ خریدی جاری رہے گی لیکن 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 شیورا جی خبریں اس طرح کی کہ سنشودھن کو تیار ہے سرکار اگر سرکار تیار ہو جاتی ہے سنشودھن کو کسانوں کی مانگے مان لیتی ہیں تو پھر وہ کسان جو چاہتے ہیں سنشودھن نہ ہو جیسے مدی پردیش کے کسان پھر وہ لوگ کیا کریں گے پھر وہ لوگ سرکو پر آئیں گے کی بہالی کریے پرانے قانون کی جن کو کیول سنکہ ہے ان سے چرچہ سرکار کر رہی ہے اور سرکار ان کی چندہوں کو دور کرے گی ایک آخری سوال شیورا جی یہ جو لوگ پہلے چاہتے تھے یہ قانون آئے جو لوگ چاہتے تھے کہ اے پی ایم سی ایکٹ ختم ہو جائے جو لوگ چاہتے تھے فری مارکٹ ہو کسان منڈیوں کے چنگل سے نکلے وہ آج ویروت کیوں کر رہے ہیں وہ تو چاہتے تھے نا یہ قانون آئے راجنیتک سوارت کے قارن پاکھنڈ کے قارن بھروت کر کے راجنیتک لاب اٹھانے کے لیے یہ گھٹیا راجنیتی کر رہے ہیں کانگریس اور باقی دل اور کوئی ادھے سنکا نہیں ہے کسان کا ہٹ تو وہ چاہتے ہی نہیں ہیں ان کو کسان سے کہہ لانے دنے یہ وہ ایک آنگریس ہے جس نے دوزار سترہ میں بھی مدپریس میں آگ لگانے کی کوسس کی تھی اور جینویج نے بھی ایسے نتاؤں کے ویڈیو اپنے چینل کے مادہم سے دکھائے تھے جو آگ لگوانے کا کام کر رہے تھے ان کو تو مطلب کے بار آگ لگانے سے کسان سے مطلب نہیں ہے کھیتی سے مطلب نہیں ہے دیس سے مطلب نہیں ہے تو قانون واپس نہیں ہوگا تینوں قانون رد نہیں ہونے جا رہے نا قانون رد کرنے کا قانون کسانوں کے حتم ہے لیکن میں نے کہا کہ کوئی چرچہ کر کسان کر رہے ہیں تو چرچہ کر کے کوئی سنکا ہے تو اس کے سمدھان کا راستہ کھو جائیں گے قانون رد نہیں اور میں صاف کہہ رہا ہوں چرچہ سرکار کر رہی ہے قانون کسانوں کے حتم میں ہے کوئی سنکا ہے کوئی بھرم ہے تو اس بھرم کو دور کیا جائے گا چلیے